مکروہات نماز مکروہات نماز مکروہات نماز پائی جامعہ میں نماز پڑھنا نمبر گیارہ سلام کا جواب ہاتھ یا سر کے اشارے سے دینا نمبر بارہ بلا عذر چار زانوں پالتی مار کر بیٹھنا نمبر تیرہ مرد کا قبل نماز جولہ باندھ کر نماز پڑھنا نمبر چودہ اعتجار کرنا یعنی رومال کو سر پر اس طرح باننا کہ سر کا درمیان حصہ کھلا رہے نمبر پندرہ رکو سے اٹھے وقت کرتے کو سواننا یا سجدے میں جاتے وقت دلنگی یا پائی جامعہ سمیٹنا نمبر سولہ رومال یا کسی کپڑھے کا سر یا کندے پر اس طرح ڈالنا کہ اس کے کنارے لٹکے رہے نمبر سترہ استعمال استعمال اس سوہا کرنا یعنی کپڑھا اپنے پورے بدن پر سر سے پہر تک اس طرح لپیٹنا کہ ہاتھ نہ نکال سکے نمبر اٹھرہ دہانے کندے کے نیچے بغل سے کپڑھا نکال کر بائے کندے کے اوپر ڈالنا نمبر ونیس نماز نفیل کے ہر شفاہ میں پہلی رکعت کا دوسری رکعت سے زیادہ طویل کرنا نمبر بیس تمام نمازوں میں دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے بقدر تین آیات یا اس سے زیادہ طویل کرنا نمبر اکیس فرض کی کسی بھی رکعت میں کسی صورت کا مقرر پڑنا نمبر باویس نماز میں صورتوں کا بے ترتیب پڑنا نمبر تیہیس نماز میں دو صورتوں کا اس طرح پڑنا نماز کے درمیان میں کوئی چھوٹی صورت چھوڑ دینا نمبر چوبیس اپنی سجدے کی جگہ پر رکھی ہوئی خوشبو کو سنگنا نمبر پچیس اپنے کپڑے سے خوشبو کو سنگنا نمبر چھبیس پنکہ جھلنا ایک دو بار نمبر ستائیس حالات سجدہ یا اس کے علاوہ میں ہاتھ پہک انگلیوں کو قبلے کی جانب سے پھیڑ لینا ہٹا دینا نمبر اٹھائیس حالات رکو میں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر نہ رکھنا نمبر تیس جمعی لینا نمبر تیس دونوں آنکھوں کا بند کرنا نمبر اکتیس آنکھوں کا آسمان کی طرف اٹھانا نمبر تیس انگلائی لینا عملی کلیل کرنا مثلا بال کا اکھارنا نمبر چھوٹیس جو کا پکڑنا اور اس کو مار ڈالنا نمبر پہتیس موہ اور ناکھ دھک لینا نمبر چھتیس موہ میں کسی ایسی چیز کا رکھنا جو کراہت مسنونہ کیلئے مانے ہو نمبر سیتیس امامہ کی پیچ پیچ پر سجدہ کرنا نمبر اٹھتیس بغیر کسی عذر کے سجدے میں صرف پیشانی رکھنا ناکھ نہ رکھنا نمبر انچالیس راستے میں نماز پڑھنا نمبر چالیس گسر خانے میں نماز پڑھنا اکتالیس بیت الخلا میں نماز پڑھنا نمبر بیالیس قبرستان میں نماز پڑھنا نمبر تیتالیس دوسرے کی زمین میں بغیر اس کی رضا مندی کے نماز پڑھنا نمبر چالیس جس جگہ نجاست پڑھی ہو اس کے قریب نماز پڑھنا نمبر پیتالیس پیشان پاکھانے کے تقاضے کے وقت نماز پڑھنا نمبر چھالیس ریل کی خارج کرنے کے تقاضے کے وقت نماز پڑھنا نمبر سیتالیس اتنی مقدار نجاست لگے رہنے کے ساتھ نماز پڑھنا کہ اس کے دھوے بغیر نماز ہو جائے جبکہ جماعت یا وقت نماز فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو نمبر ارتالیس ایسے گندے کپڑھوں میں نماز پڑھنا جس کو موجود شخص کے سامنے پہن کرنا جائے نمبر انچاس ننگے سن نماز پڑھنا نمبر پچاس بھوک لگنے کی صورت میں نماز پڑھنا جبکہ خانت تیار ہو نمبر اکاون ہر وہ چیز جو نماز کے خشون میں خلال پیدا کرنے والی ہو اس کا کرنا مثلا نمبر باون قرآن پاک کی آیت تو تذبیعات کا انگلیوں پر شمار کرنا نمبر تیرپن امام کا محراب کے اندر یا بین اس ساری قین ستونوں کھڑا ہونا نمبر چوپن امام کا ایک ذرا ہاتھ اوچھی جگہ پر یا پست زمین میں تھنا کھڑا ہونا نمبر پچپن اگلی سفت میں جگہ ہونے کے باوجود پچھلی سفت میں کھڑا ہونا نمبر چھپن ایسا کپلا پہن کر نماز پڑھنا جس میں جاندار کی تصویر ہو نمبر ستاون ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ جہاں نمازی کے سر کے اوپر یا دائے بائے یا آگے پیچھے جاندار کی تصویر ہو نمبر اٹھان سجدے کی جگہ پر کسی جاندار کی تصویر ہونا نمبر انساٹھ مسجد میں نماز کے لئے کسی جگہ کو متعین کر لینا نمبر ساٹھ تنور یا انگٹی کے سامنے نماز پڑھنا کہ اس میں دھونی ہو نمبر ایک سٹھ سونے والے کی پیچھے نماز پڑھنا نمبر باس سٹھ پیشانی سے متی صاف کرنا نمبر تیس سٹھ کسی ایک صورت کا متعین کر لینا اس کے علاوہ دوسری صورت نہ پڑھنا نمبر چوہ سٹھ ایسی جگہ بغیر سطر لگائے نماز پڑھنا کہ جہاں لوگوں کے گزرنے کا غمان ہو نمبر پیس سٹھ چوری کے کپڑے میں نماز پڑھنا نمبر چھ سٹھ کسی شخص کا نماز پڑھنے والی کی طرف مو کر کے بیٹھنا اور مسلی کا اسی صورت میں نماز پڑھنا ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے